اسلام علیکم جی میں ہوں تلہا انبر اور آج ہم ایک ایونٹ کی گبریج کے لیے جب یہاں کراچی کے علاقے اسکری پارک میں آئے آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک بڑا خوبصورت سا گمبت نظر آ رہا ہے اور یہ گمبت ہے دعوت اسلامی فیضان مدینہ کا پوری دنیا میں دنوں کے حساب سے سیکنڈز کے حساب سے مسجدوں کی تعمیریں کی جارہی ہیں لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیے جارہے ہیں دعوت اسلامی کا کام کیا جارہے ہیں لیکن کراچی میں فیضان مدینہ کے مرکز کے بلکل برابر میں کیا ہے ایک اسکری امیوزمنٹ پارک میں چاہوں گا کہ آپ اس پورے محول کو بھی دیکھیں یہاں پر مغرب کا وقت ہو رہا ہے لیکن گانے فل آواز میں چل رہے ہیں اور یہ میرے پیچھے وہ جھولا آپ دیکھ سکتے ہیں جو کچھ عرصے قبل یہاں پر گرا تھا جس کے باعث ایک خاتون کی جو ہلاکت ہے وہ بھی سامنے آئی تھی لیکن اب دوبارہ سے پورا پارک جو ہے وہ دوبارہ چل رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہی وہ چند وجوہات ہیں کہ جب ہم اپنے مرکز سے دور نکل جاتے ہیں اور اب ان عبادات اور ان مقدس جگہوں کی تقدس کو پامال کرنے لگتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں پامال ہونے لگتی ہیں پھر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے ہیں جب بھی مسجد یہ برابر میں کوئی بھی ایسا کام ہو جس سے نمازیوں کا یا جو لوگ بھی مسجد سے منسلک رہی ایسا نہ ہو کہ ان کی عبادات میں خلل پیدا ہو